خوجی نے یہ رائے دی کہ دو یا تین ہو سکتا ہے چار آدمیوں جو اکٹھے چلتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف سے پرنالے تک گئے اور پھر وہاں سے واپس آگئے اس نے مجھ کو ایک نشان دکھایا اتنی سی خورا شناسی تو میں بھی جانتا تھا یہ بلکل واضح ہو گیا کہ چھت پر کسی کی لڑائی نہیں ہوئی تھی وہاں سے ہم دوسری چھتوں پر گئے کہیں کوئی ایسا نشان نہ ملا کہ ملزم فلان طرف سے آیا اور وہاں تک یعنی واردات والی چھت تک چلا گیا میں آپ کو اچھی طرح نہیں سمجھا سکتا کہ کھورے کس قسم کے تھے اور خوجی نے ہر ایک کھورا کس طرح بیان کیا تھا یہ ایک ہنر اور کمال ہے جو دیکھا جائے اور وہی موقع پر سنایا جائے تو وہی سمجھ میں آتا ہے خوجی ماہر ہو تو اس کی باتیں بعض اوقات ڈرا بھی دیا کرتی ہیں وہ ایسے الفاظ اور انداز میں بیان کرتا ہے جیسے جن بھوت اس کو نظر آ رہے ہیں اور وہ اس کی آنکھوں کے سامنے چل پھر رہے ہیں اور وہ ان کے کھورے دیکھ رہا ہے مختصر بات یہ کہ چھتوں کی لپائی نے قابل یقین گواہی دی کہ چھت پر کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی یہ تو میں نے پہلے ہی یقین کے ساتھ بتا دیا ہے کہ ملک انوار کو پہلے ہلاک کیا گیا اور اس کے بعد نیچے پھینکا گیا اب یہ پتا چلا کہ تین چار آدمی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئے اور کونے کے اس پرنالے تک گئے جہاں سے ملک انوار کو نیچے پھینکا گیا تھا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مقتول ملک انوار کو گھر میں قتل کیا گیا اور اس کی لاش اوپر لاکر فصیل کے اوپر سے پکی گلی میں سر کے بھل پھینکی گئی اور سر کی کھال پھٹ گئی اب دو باتیں اور سن لیں ملک انوار کو بیوی نے بتایا کہ چھت پر کوئی آدمی چل رہا ہے ملک انوار نے یہ آہٹ سنی اور اوپر چلا گیا وہ اتنا بے وقوف تو نہیں تھا کہ یہ سمجھ کر اوپر چلا گیا کہ اس کا کوئی دوست ملنے آیا ہے اوپر کوئی چور اور ڈاکو ہی ہو سکتا تھا لیکن ملک انوار خالی ہاتھ اور ننگے پاؤں اوپر چلا گیا اس کے پلنگ کے قریب اس کی دونالی بندوق رکھی ہوئی تھی وہ فوراں بندوق نکالتا اور اس میں دو کارتوچ ڈال کر اوپر لے جاتا اگر بندوق کسی وجہ سے نہ لے جاتا تو ڈنڈا یا چاکو یا چوری لے کر جاتا خالی ہاتھ نہ جاتا ننگے پاؤں جانے کی کوئی تک نہ تھی قدرتی بات ہے کہ آدمی رات کو اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاؤں چپل یا سلیپر اس جوتی میں جاتے ہیں جو پلن یا چار پائی کے قریب پڑی ہوئی ہوتی ہے مقتول ملک انوار کا ننگے پاؤں جانا خالی ہاتھ جانا اور بندوق کی طرف دھیان ہی نہ دینا بڑا ہی پختہ شک پیدا کرتا تھا انگریزوں کے زمانے میں لاش کا پوسٹ مارٹم فوراں کیا جاتا تھا ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے پاکستان کے بڑے شہروں کے سرکاری ہسپتالوں میں ہوتا ہے کہ لاشیں کئی کئی گھنٹے اور کبھی ایک ایک دن باہر پڑی رہتی ہیں اور پوسٹ مارٹم نہیں ہوتا اور پوسٹ مارٹم ہوتا بھی ہے تو کسی اناڑی اور نو آموز ڈاکٹر کے ہاتھوں کرایا جاتا ہے یا ڈسپینسر ٹائپ کے لوگ چیر بھاڑ کر کے کوئی ریپورٹ لکھ دیتے ہیں اور ڈاکٹر اس پر دستخط کر دیتا ہے ہمارے وقتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا میں نے لاش بھیجوائی تو مجھ کو بعد میں پتا لگا کہ ڈاکٹر کو جگا کر اطلاع دی گئی ڈاکٹر اسی وقت پہنچا اور پوسٹ مارٹم شروع کر دیا میں اور کھوجی اوپر سے نیچے آگئے تو مجھ کو اطلاع دی گئی کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ آگئی ہے ریپورٹ یہ تھی کہ ملک انوار کو پہلے سانس روک کر قتل کیا گیا اور اس کے کچھ دیر بعد لاش چھت سے نیچے پھینکی گئی گلا نہیں گھونٹا گیا تھا سانس کسی اور طریقے سے روکا گیا تھا ریپورٹ میں سر اور ہاتھ کے زخموں کا بھی ذکر تھا ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ اگر مقتول کو زندہ حالت میں اوپر سے نیچے سر کے بل گرایا جاتا تو اس کے سر پر جو زخم اور چوٹ آئے ہیں یہ بھی محلک ثابت ہو سکتے تھے خوپری میں تھوڑا سا کریک آ گیا تھا بہرحال موت سانس رکنے سے واقع ہوئی تھی میں نے موقع کی تفتیش کو یہیں پر رکھا اور اپنے عملے کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا اور وہاں سے ہسپتال جا پہنچا میں نے ڈاکٹر سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی تھی وہ ہندو ڈاکٹر تھا جس کا نام کنہیا لال بھاٹیا تھا پچاس سال عمر کا وہ ڈاکٹر بڑا ہی قابل اور تجربے کار تھا ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھا سانس روکنے کے اور کیا طریقے ہو سکتے ہیں آپ تو پولیس انسپیکٹر ہیں ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کا سانس کس کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے کیا آپ کے پاس ایسی واردات کبھی نہیں آئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی انسان کی ناک اور مو پر ہاتھ اس طرح رکھ دو کہ وہ سانس نہ لے سکے تو اس کی موت واقعہ ہو جائے گی لیٹے یا سوئے ہوئے آدمی کے مو پر اور ناک پر تکیا یا گدی رکھ کر اوپر سے دبا دو تو دو منٹ بعد وہ آدمی تڑپ تڑپ کر مر جائے گا ڈاکٹر نے بات یہیں تک کی تھی تو میرے دماغ میں روشنی سے آئی مجھے یاد آ گیا کہ دونوں پلنگوں کے درمیان ایک سفید گدی رکھی ہوئی تھی جس کی طرف میں نے دھیان نہیں دیا تھا یہ گدی مقتول کی نئی بیوی نے اٹھا کر کرسی پر رکھ دی تھی اب مجھ کو یہ سوچائی کہ اس کا خاون قتل ہو گیا تھا اور گھر میں پولیس آئی ہوئی تھی لیکن اس لڑکی کو یہ ضروری معلوم ہوا کہ پلنگوں سے یہ گدی اٹھا کر کرسی پر رکھ دے میں ڈاکٹر سے اجازت لے کر اٹھا اور تقریباً دوڑتا ہوا تھانے پہنچا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ملک انوار کے گھر جا پہنچا اس وقت لاش گھر میں آ چکی تھی اور عورتیں اکٹھی ہو چکی تھی ملک انوار کی میت پر رونے والی یہ دو بیویاں ہی تھی اس کا اپنا کوئی زندہ نہیں تھا ماں باپ مر چکے تھے اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا باہر گلی میں آدمیوں کا ایک حجوم جمع ہو رہا تھا ان کے بیٹھنے کے لیے دنیاں بچھا دی گئی تھی مجھ کو دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے میں نے دو آدمیوں کو ساتھ لیا اور مقتول کی بڑی بیوی کے بڑے بھائی کو بھی ساتھ لیا میں ان کو اندر لے گیا مقتول کی نئی بیوی کو بلوایا اور ان سب کو اس کمرے میں لے گیا جہاں مقتول اور نئی بیوی سوئے ہوئے تھے میری ایک بات کا جواب دو میں نے نئی بیوی سے پوچھا اور کرسی پر رکھی ہوئی گدی کی طرف اشارہ کیا تم نے یہ گدی پلنگ سے اٹھا کر کرسی پر رکھی تھی وہ کچھ دیر تو چپ رہی اور میں اس کو دیکھتا رہا آخر اپنا سوال دہرائیا اور اس کو کہا کہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہم پولیس والے ذرا ذرا سی بات پر توجہ دیا کرتے ہیں ہاں جی اس نے کہا میں نے یہ گدی ان پلنگوں سے اٹھا کر کرسی پر رکھی تھی میں اپنے ساتھ جو آدمی لائے تھا ان کو بتایا کہ یہ گدی برامت کرنی ہے اس واسطے اس کا قانون اور ذابطے نے جو صحیح طریقہ بتایا ہے میں وہی طریقہ اختیار کروں گا میں نے وہ گدی اٹھائی اور اپنے ساتھ لائے ہوئے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دی پھر میں نے نئی بیوی کا چھوٹا سا بیان لکھوایا اور پھر اس پر ان دو آدمیوں کے دستخط کروائے جو ساتھ آئے تھے انہوں نے یہ تصدیق کی کہ مقتول کی چھوٹی بیوی نے جو گدی پلنگوں سے اٹھا کر کرسی پر رکھی تھی وہ اس نے تھانے دار صاحب کے حوالے کر دی ہے اور یہ بیان ان کی موجودگی میں دیا ہے میں نے اس بیان پر اس لڑکی کے دستخط بھی کروا لیے تھے میں نے ان سب لوگوں کو فارغ کر دیا اور کمرے سے نکلتے وقت گدی ہیڈ کانسٹیبل سے لے کر دونوں طرفوں سے دیکھا پر دودھ گر جائے تو نشان رہ جاتا ہے اور یہ نشان ذرا اکڑا ہوا ہوتا ہے یہ نشان پوری طرح خوشک نہیں ہوا تھا لیکن اتنا گیلا بھی نہیں تھا مجھے خیال آیا کہ یہ گدی مقتول کے مو پر رکھی گئی ہوگی اور اس کی ناک سے یا اس کے مو سے یہ تھوڑا سا مواد نکلا ہوگا میں ان آدمیوں کے ساتھ برامدے سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے مجھے کسی نے پکڑا پیچھے دیکھا تو مقتول ملک انوار کی چھوٹی بیوی تھی اس نے سر کے اشارے سے مجھے رکنے کے واسطے کہا میں پیچھے ہٹ کر اس کے قریب چلا گیا آپ یہ گدی نہ لے جائیں اس نے کہا یہ دھولی ہوئی نہیں میں آپ کو ایسی ہی ایک اور گدی دے دیتی ہوں مجھ کو لڑکی کی اس بات پر ہسی بھی آئی اور رحم بھی آیا مجھ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے کہ ملک انوار چھت کے نیچے ہلاک کیا گیا تھا اور چھت کے اوپر لے جا کر گلی میں پھینک دیا گیا لیکن اس خیال کو یقین میں بدلنے کے واسطے مجھ کو مضبوط شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی میں نے نئی بیوی کو کچھ نہ کہا اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اس کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی آ گئی تھی اتنا اچھا چہرے کا رنگ لاش کی طرح پیلا اور سفید ہو گیا تھا میں اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل گیا میں نے گدی اٹھائی اور وہاں سے چلا پھر ہسپتال جا کر ڈاکٹر سے ملا اس کو گدی دکھائی اور داغ بھی دکھایا ڈاکٹر نے گدی ہاتھ میں لے کر وہ داغ سونگا اور گدی میز پر رکھ کر ذرا سا مسکرا دیا میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا تھا ڈاکٹر نے کہا آپ شاید جلدی میں تھے اس واسطے پوری بات سنے بغیر چلے گئے اگر مقتول کا سانس روکنے کے واسطے یہ گدی استعمال کی گئی تھی تو یہ داغ اس کے ناک یا مو سے نکلنے والے مواد کا ہے ایسا مواد ہر مقتول کے مو یا ناک سے نہیں نکلا کرتا یہ کسی کسی کیس میں ہوتا ہے گدی ذرا ڈھیلی پڑ جائے تو مو یا ناک سے تھوڑا سا مواد نکل کر گدی کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ داغ جو اس گدی پر ہے انسانی مو یا ناک سے نکلنے والے مواد کا ہے اس موضوع پر ڈاکٹر کے ساتھ کچھ اور بھی باتیں ہوئیں اور اس نے مجھے واردات کس طرح ہوئی ہے لیکن میرا کام یہاں پر ختم نہیں ہو گیا تھا بلکہ یہاں سے شروع ہوا تھا اب میرے دماغ اور تجربے پر منحصر تھا کہ میں اصل قاتل تک کس طرح پہنچتا ہوں میں ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر کے تھانے چلا گیا تھانے جا کر میں تنہائی میں بیٹھ گیا اور اس مسئلے پر غور کرنے لگا میں ان دونوں بیویوں کے اتفاق اور آپس میں ہمدردی پر حیران ہو رہا تھا مجھ کو یہ سوچ آ رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ دونوں بیویوں نے آپس میں اتفاق کر لیا ہو اور انہوں نے مل کر ملک انوار کو قتل کر دیا یا کروا دیا ہو میں آپ کو دلچسپی کے واسطے یہ بات ذرا مختصر سے سناتا ہوں آج تک کی عمر میں میں نے صرف ایک خامن دیکھا ہے جس نے ایک بیوی کی موجودگی میں ایک اور شادی کی تھی لیکن اولاد کی خاطر نہیں بلکہ وہ ذرا عیاش طبیعت کا تھا آپ جانتے ہیں کہ سوکن کا مطلب ہوتا ہے دشمن ایک خامن کی دو بیویاں اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی ایک دوسری کا خون پینے کو تیار رہتی ہیں لیکن اس خامن کی دونوں بیویوں نے آپس میں اتحاد کر کے خامن کے خلاف محاذ بنا لیا وہ لڑنے کے بجائے خامن کا جینہ حرام کیے رکھتی تھی خامن نے دونوں کو الگ الگ مکانوں میں رکھا نئی بیوی اس کو اچھی لگتی تھی اس واسطے اس کے واسطے تحفے لاتا تھا نئی بیوی تحفہ قبول نہیں کرتی تھی بلکہ خامن سے یہ پوچھتی تھی کہ اس نے ایسا ہی تحفہ پہلی بیوی کو دیا ہے یا نہیں اگر خامن کہتا کہ اس نے پہلی بیوی کو تحفہ نہیں دیا تو نئی بیوی وہ تحفہ اس کے مو پر مارتی اور کہتی کہ پہلے اس کو دو اس کے بعد مجھے دینا اس طرح یہ چکر دونوں بیویاں چلائے رکھتی اور کبھی دونوں اکٹھی ہو کر خامن کو زلیل و خوار کرنے بیٹھ جاتی تھی خامن کا یہ حال ہو گیا کہ دوستوں کے آگے جا کر روتا تھا آخر اس نے مجبور ہو کر نئی بیوی کو طلاق دے دی یہ میں دوسرا کیس دیکھ رہا تھا جس میں دو سوکنوں نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا لیکن یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ ان دونوں نے یہ اتحاد دیانتداری سے کیا تھا یا خامن سے خلاصی حاصل کرنے کے واسطے کیا تھا اس کے واسطے مجھے شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی میں ان دونوں بیویوں کو یہ اشارہ نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھے ان پر شبہ ہے گردی وہاں سے لانے سے ان کو شبہ ہو گیا ہوگا لیکن مجھ کو اس کا کوئی غم نہیں تھا مجھ کو اپنے تجربات پر بھروسہ تھا میں ان سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرا ایک بہت ہی بڑا پیارا دوست چہدری اختر حسین آ گیا اسی قصبے کا رہنے والا تھا اور زمیندار خاندان کا شہزادہ قسم کا بیٹا تھا اس کی عادتیں اتنی اچھی تھی کہ ایک بار ملاقات ہوئی اور اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہو گئی اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور اس نے اس زمانے میں بھی پیے پاس کر لیا تھا لیکن زمینوں کی دیکھ بھال وغیرہ میں لگا رہتا تھا وہ اس روز میرے پاس صرف اس کیس کی بابت سن کر آیا تھا مجھ سے پوچھا کہ میں کسی سراغ پر پہنچا ہوں کہ نہیں میں نے اس کو راز کی ہر بات تو نہ بتائی البتہ ایک دو باتیں بتا دی اور کہا کہ میں انشاءاللہ جلد ہی ملزموں تک پہنچ جاؤں گا وہ ہس پڑا اور اس نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی اس کو یہ پتہ پہلے ہی لگ گیا تھا کہ ملک انوار کیوں چھت پر گیا تھا اور پھر اس کو یہ بھی پتہ لگا تھا کہ ملک انوار اوپر سے سر کے بل گلی میں گرا ہے اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں وہاں کیا دیکھایا ہوں اور مجھے کیا شباہ ہے میں نے چودری اختر حسین کو بلکل نہ بتایا کہ مجھ کو ملک انوار کی بیویوں پر شباہ ہے میرا یہ دوست انگریزی فلموں کا شوقین تھا اس قصبے میں ابھی سینما حال نہیں بنا تھا فلموں کے شوقین زلے کے شہر میں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے چودری اختر بھی کبھی کبھی کوئی اچھی انگریزی فلم لگے تو جا کر دیکھاتا تھا یہ وہی شہر تھا جہاں ملک انوار ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں سٹینو گرافر تھا اس شہر میں چھاؤنی بھی تھی چھاؤنی میں گوروں کی فوج بھی رہتی تھی اس واسطے وہاں انگریزی فلمیں زیادہ چلتی تھی چودری اختر نے مجھے بتایا کہ اس نے پندرہ بیس روز پہلے شہر جا کر ایک انگریزی فلم دیکھی تھی جو جرم اور سراغ رسانی کی کہانی پر بنائی گئی تھی اس نے اس انگریزی فلم کا نام بھی بتایا تھا جو میں آج بلکل ہی بھول گیا ہوں چودری اختر نے مجھے اس فلم کی کہانی سنائی یہ کہانی یونان کے کسی چھوٹے سے قصبے کے تھی وہاں کے مکان اور محلے ہمارے مکانوں اور محلے جیسے ہی ہوتے تھے یعنی مکان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے تھے کہانی یہ تھی کہ ایک نوجوان لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ محبت کرتی تھی اور اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی لیکن باپ اس کو اجازت نہیں دیتا تھا اور لڑکی کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا تھا لڑکی کی ماں لڑکی کی پسند کو اچھا سمجھتی تھی لیکن باپ بہت ہی غسیلہ اور سخت طبیعت کا تھا وہ مانتا ہی نہیں تھا لڑکی اس لڑکے سے ملتی ملاتی رہتی تھی لڑکی اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھی ایک بار لڑکی کی ماں کو کوئی شدید تکلیف ہو گئی اور اس کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ادھر گھر میں رات کو لڑکی نے باپ کو جگایا اور کہا کہ اوپر چھت پر اس کو کسی کی چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں باپ کو بھی آوازیں آئیں یہ لڑکی کا بیان تھا باپ اوپر چلا گیا اور بالکل ملک انور جیسا واقعہ ہوا کہ اس کی لاش ساتھ والی گلی میں پائی گئی لڑکی نے پولیس کو یہی بیان دیا جو میں نے سنایا ہے پولیس نے تفتیش اور سراغ رسانی کا سلسلہ شروع کر دیا چودری اختر نے بتایا کہ باقی ساری کہانی تفتیش اور سراغ رسانی کی ہے جو بہت ہی دلچسپ ہے آخر میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی ہی پکڑی جاتی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی نے اپنے باپ کو کس طرح قتل کیا تھا وہ دراصل سویا ہوا تھا اور بیٹی نے اس کے مو اور ناک پر تکیہ رکھ کر اوپر سے دباؤ ڈالا اور باپ دم گھٹنے سے مر گیا لڑکی نے ٹیلی فون کر کے لڑکے کو بلالیا جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی لڑکا یا ان دونوں نے مل کر لاش اٹھائی اور چھت پر لے جا کر گلی کی طرف پھینک دی لڑکا اپنے گھر چلا گیا اور لڑکی نے پولیس سٹیشن ٹیلی فون کر کے پولیس کو بلالیا اور یہ بیان دیا جو میں پہلے سنا چکا ہوں پولیس نے اوپر جا کر دیکھا تو اس کو ویسے ہی شکوک اور شبے ہوئے جو مجھ کو اس واردات میں ہوئے تھے آخر یہ سراغ ملا کہ باپ کو لڑکی نے خود ہی قتل کیا ہے اپنے محبوب لڑکے کو بلا کر لاش اوپر سے پھینکی تھی دونوں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی میں تمہیں یہی بات سنانے آیا تھا چودری اختر نے کہا ملک انوار کے قتل کی واردات ایسی ہی معلوم ہوتی ہے میں تمہیں ایک بڑے ہی کام کی بات سنائے دیتا ہوں اس پر غور کرو یہ خیال لکھنا کہ کسی کو یہ پتا نہ لگئی کہ یہ بات میں نے تمہارے کانوں میں ڈالی ہے تمہیں یہ بات دلچسپ بھی لگے گی اور تم میری طرح حیران بھی ہوگے کیسے کیسے اتفاق ہو جاتے ہیں بات یہ ہے کہ ملک انوار کی چھوٹی بیوی ایک نوجوان کو چاہتی ہے یہ نوجوان اس لڑکی کو اس طرح چاہتا ہے کہ اس پر جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے عجیب و غریب اتفاق یہ ہے کہ یہ نوجوان ملک انوار کی پہلی بیوی کا چھوٹا بھائی ہے بڑا خوبرو نوجوان ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی محبت فلموں اور ناولوں جیسی نہیں اور یہ ناپاک محبت بھی نہیں ان کی شادی ہو سکتی تھی لیکن لڑکی کا باپ لالچی آدمی تھا اور وہ ملک انوار کا احسان مند بھی تھا اس واسطے اس نے نوجوان بیٹی ملک انوار کو دے دی کیا شادی کے بعد بھی ان دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں میں نے پوچھا اب تو ملاقاتیں پہلے سے زیادہ آسان ہو گئی تھی چودری اختر نے کہا یہ نوجوان حمید ملک انوار کا سالہ تھا یہ تو ملک انوار کے گھر کسی بھی وقت اور دن میں کئی بار آ جا سکتا ہے یہ اس کی بہن کا گھر ہے میرے دو دوستوں نے مجھے بتایا کہ اب حمید کی موج لگ گئی ہے وہ تو اب ہر روز ملک انوار کے گھر جاتا ہے ملک انوار تو ڈیوٹی پر شہر گیا ہوا ہوتا تھا حمید کی بہن کو ان کی محبت کا صرف علم ہی نہیں بلکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے اب تو وہ خود ان کے ملاقات کا موقع دیتی ہوگی اس عزیز اور بے تکلف دوست نے مجھے واقعی بڑے ہی کام کا سراغ معایہ کر دیا تھا میں نے اس سے کچھ اور باتیں اس معاملے کے ساتھ تعلق رکھنے والی معلوم کر لیں چودری اختر کو جو کچھ بھی معلوم تھا اور جو مشاہدہ اس نے خود کیا تھا وہ سارے کا سارا مجھے سنا دیا اس نے حمید کے دو بے تکلف اور گہرے دوستوں کے نام بھی بتائے اور کہا کہ ان سے مجھے مزید باتیں معلوم ہو سکتی ہیں اب یہ سوچ لو محبوب چودری اختر نے کہا کہیں بھی اور کسی بھی موقع پر میرا نام ظاہر نہ ہو میری سلام دعا ہر کسی کے ساتھ ہے اور سب میری عزت کرتے ہیں وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ میرا تھانے میں زیادہ دے رکھنا ٹھیک نہیں سامینے کرام آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی سوکنے سالہ اور سٹینوں یہ اس سلسلے کی قسط نمبر دو ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے اس روز میں نے یہ کاروائی کی کہ اپنے خاص خاص مخبروں کو بلایا ان میں سے ایک تو ملک انوار کے محلے کا ہی رہنے والا تھا اور دوسرا اس محلے سے ذرا دور رہتا تھا وہ جب آئے تو میں نے دونوں کو اکٹھا بٹھا لیا اور ان سے حمید اور مقتول کی نئی بیوی کے بارے میں پوچھا انہوں نے چودری اختر جیسی ہی باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ اس لڑکی کی شادی ملک انوار کے ساتھ ہو گئی تو یہ حمید ہر روز وہاں جاتا تھا اس گھر میں جانے سے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا اس واسطے کہ یہ اس کی بڑی بہن کا گھر تھا حمید خوشحال اور اچھی حیثیت والے خاندان کا بیٹا تھا اس کی یہ محبت خاصی مشہور ہو گئی تھی سب کو یہ امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی لیکن لڑکی کے باپ نے کوئی اور ہی منظر دکھا دیا میں نے اور میرے استاد جناب احمدیار خان صاحب نے اپنی تفتیشی کہانیوں میں مخبروں کے سلسلے میں اکثر معزز مخبروں کا بھی ذکر کیا ہے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پولس کے مخبروں میں بڑی اونچی حیثیت والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں یہ معزز حضرات تھانے دار کے خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں شام کو ان میں سے ایک میرے پاس آ گیا میں حیران تھا کہ یہ معزز مخبر خود ہی آ جایا کرتے تھے مگر شام ہونے کو آ گئی تو یہ ایک ہی میرے پاس آیا اس سے بات ہوئی تو مجھ کو وجہ معلوم ہو گئی کہ یہ حضرات کیوں نہیں آئے تھے وجہ یہ تھی کہ سب ملک انوار کے جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے یہ مخبر قبرستان سے سیدھا میرے پاس آ گیا تھا اس شخص کو معلوم نہیں تھا کہ میں ملک انوار کے گھر سے اور اس کے گھر کی چھت سے کیسے کیسے شبہ لے کر آیا ہوں اس نے ملک انوار کی دوستیوں اور دشمنیوں کی باتیں شروع کر دیں ان میں کوئی ایک بھی بات میرے کام نہیں آ سکتی تھی میں نے اسے پوچھا کہ ملک انوار کی چھوٹی بیوی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے تب اس نے حمید اور اس لڑکی کی محبت کی باتیں شروع کر دیں اور یہ باتیں بالکل ویسی ہی تھی جیسی چہدری اختر اور دو مخبر مجھ کو سنا گئی تھے اس نے فالتو بات یہ سنائی کہ عورتوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ حمید اپنی بہن کو ملنے کے بہانے وہاں جاتا ہے اور بہن ان دونوں کو الگ کمرے میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیتی ہے اور خود سہن میں اس طرح موجود رہتی ہے جیسے کوئی کام کر رہی ہو لیکن دراصل وہ پہرہ دے رہی ہوتی ہے میں مخبروں کی اور زیادہ کوئی بات نہیں سناؤں گا اب یہ سناؤں گا کہ میں اس مسئلے پر سوچنے بیٹھ گیا کہ یہی باتیں حمید کی زبانی اور حمید کی بڑی بہن کی زبانی کس طرح سنوں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ حمید کو بھلا لیتا اور سیدھا اس پر حملہ کر دیتا لیکن سوچ سوچ کر مجھ کو یہ طریقہ ٹھیک معلوم نہ ہوا مجھ کو کوئی استادی طریقہ اختیار کرنا تھا میں نے رات کو پوری طرح آرام کیا اور تفتیش اگلے دن پر ڈال دی میں اگلی صبح ذرا جلدی تھانے پہنچ گیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ملک انوار کی پہلی بیوی کو تھانے بلوایا وہ کانسٹیبل کے ساتھ ہی آگئی اور اس کے ساتھ اس کا بڑا بھائی بھی تھا میں نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا کر بڑے جھوٹ بولے میں نے کہا کہ میں دو تین دنوں میں اصل قاتل پکڑ لوں گا مجھ کو خفیہ رپورٹیں مل رہی ہیں میں نے کہا یہ ملزم جو چھت پر آیا تھا بڑا خطرناک ڈاکو تھا ابھی اس کا پورا نام اور پتہ وغیرہ نہیں ملا وہ اس شہر میں نیا نیا آیا ہے میں اس کو جلد ہی پکڑ لوں گا یہ دونوں مطمئن ہو گئے کہ میں بڑی محنت سے تفتیش کر رہا ہوں ان کو اس طرح جھوٹی تسلیہ دے کر میں نے اس عورت کے بھائی کو کہا کہ وہ ذرا دیر باہر بیٹھے اور تھوڑی دیر بعد اپنی بہن کو ساتھ لیتا جائے میں نے اسے دو تین باتیں پوچھنی ہے وہ باہر جا کر برامدے میں بیٹھ گیا میں تم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا میں نے ملک انوار کی بیوی سے کہا لیکن واردات اتنی سنگین ہے کہ اس کی تفتیش میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کس کی ضرورت پڑ جائے میں نے تم سے دو تین باتیں پوچھنی ہے میں دراصل اس عورت کو ایک جال میں لانے کی کوشش کر رہا تھا میری استادی تب ہی کامیاب ہو سکتی تھی کہ اس کو ذرہ جتنا بھی شبہ نہ ہو کہ میں اس پر شبہ کر رہا ہوں میں نے اس سے ویسے ہی کچھ اوٹ پٹانگ سے سوالات کیے اور وہ جواب دیتی رہی اس کو میں نے پھر تسلی دی کہ قاتل جلدی پکڑا جائے گا میں اس کے چہرے کو بھی غور سے دیکھتا تھا کہ کس بات پر اس کے چہرے پر کچھ تبدیلی آتی ہے میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس کے چہرے سے گھبراہٹ اتر گئی تھی اور اس کی جگہ رونک سی آگئی تھی اس طرح کچھ ادھر ادھر کی اور کچھ بے معینی باتیں کرتے کرتے اس کو بے تکلفی میں لے آیا ملکانی جی میں نے کہا یہ تو تھی تفتیش اور واردات کی باتیں یہ میں یہی پر ختم کرتا ہوں اور اب میں کچھ باتیں اس طرح کروں گا جیسے میں تھانے دار نہیں بلکہ تمہارا ہمدرد ہوں اور تمہارے معاملات میں بھی میری کوئی دلچسپی ہے میں تمہارے اس اخلاق سے بہت متاثر ہوا ہوں کہ تم نے اپنی سوکن کو ماں بن کر گلے لگا لیا یہ اتنی بڑی نیکی ہے جو کوئی اور عورت نہیں کر سکتی تم خاندانی خاتون ہو اور تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہے بات یہ ہے کہ اب اس لڑکی کو اپنے بھائی حمید کے ساتھ فوراں بیادو میری اس بات پر وہ اس طرح چونکی کہ اس کی آنکھیں کچھ زیادہ ہی کھل گئیں اور اس نے مجھ کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھا میں تھانے دار ہوں میں نے مسکر آتے ہوئے کہا مجھ سے کسی بھی گھر کے اندر کی باتیں پوچھ لو مجھ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہاری سوکن اور حمید کی آپس میں بڑی گہری محبت ہے اور ان کی شادی ہونی تھی مگر لڑکی کے باپ نے لالچ میں آ کر نوجوان لڑکی چالیس بیالیس سال کے آدمی کے ساتھ بیادی تم اب یہ کوشش کرو کہ حمید کی اور اس لڑکی کی فوراں شادی ہو جائے ورنہ مجھ کو ڈر ہے کہ لڑکی کا لالچی باپ کسی اور بوڑھے سے رقم لے کر بیٹی کو اس کے ساتھ بیادے گا میں کوشش تو یہی کروں گی اس نے کہا لیکن میری بات نہ چلی تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں گی اپنے بڑے بھائی کو بھی کہوں گی کہ وہ بھی کوشش کرے میں تمہاری مدد کروں گا میں نے کہا اگر لڑکی کا یہ لالچی باپ نہ مانے تو اپنے بھائی کو میرے پاس بھیج دینا کہ لڑکی کا باپ نہیں مانتا پھر میں اس شخص کو تھانی داری کے روب میں لا کر منوال ہوں گا میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح نہیں مانتا میری اس بات پر حیران نہ ہونا کہ میں تمہارے بھائی میں اور اس لڑکی میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں میں تھانے دار ضرور ہوں لیکن انسان بھی ہوں اور مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ ایک کم عمر لڑکی کو ایک بوڑے آدمی کے ساتھ بیادیا گیا اور وہ ساتھ آٹھ مہینوں بعد ہی بیوہ ہو گئی جبکہ وہ اپنی مرضی کے ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی تمہاری طرح میں بھی یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کے ساتھ یہی دو تین باتیں نہیں کی تھی یہ تو میں آپ کو کہانی سمجھانے کے واسطے مختصر سی باتیں سنا رہا ہوں اس کے ساتھ ذرا لمبی گفتگو ہوئی تھی اور میری یہ چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی وہ واقعی مجھے اپنا ہمدرد سمجھنے لگی تھی میں نے باتوں باتوں میں اس کے مو سے یہ بھی اگلوا لیا کہ حمید روزانہ اس کے گھر جاتا تھا اور اس لڑکی کے پاس بس الگ کمرے میں کچھ وقت گزار کر آتا تھا اس عورت کے ساتھ میری یہ ملاقات بڑی ہی فائدہ مند رہی اور میں اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا میں نے اس سے جو کچھ بھی حاصل کرنا تھا وہ کر لیا اور اس کو کہا کہ وہ اب گھر چلی جائے لیکن کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کرے کہ میں نے اس سے کیا کچھ پوچھا تھا اور کیا کہا تھا وہ چہرے پر خوف، گھبراہت اور اداسی لے کر آئی تھی لیکن جب مجھ سے رخصت ہوئی تو اس کے چہرے پر سکون اور اتمنان تھا میں اس سکون اور اتمنان کو اچھی طرح سمجھتا تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی گئی کچھ دیر بعد میں نے ایک اکل مند سے کانسٹیبل کو بلالیا اور اس کو حمید کا نام بتا کر کہا کہ اس کو اپنے ساتھ تھانے لے آئے حمید آ گیا وہ چودری اختر کے کہنے کے مطابق واقعی خوب رو نوجوان تھا اس کے چہرے پر گھبراہت تھی جو میں نے دوستانہ لہجے میں باتیں کر کے اتار دی اس واردات کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں حمید میں نے کہا اس واردات کو الگ رکھ دو میں تمہارے ساتھ کوئی اور بات کرنا چاہتا ہوں تمہارا یہ بہنوئی ملک انوار بے وقوف آدمی تھا اس نے اس عمر میں ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی مجھ کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ ہونی تھی لیکن لڑکی کا باپ لالچ میں آ گیا نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ کر گلے لگا لیا میں خود ایسی ہی نیت کا آدمی ہوں میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو جائے تمہارا بڑا بھائی اور بہن میرے پاس آئے تھے میں نے ان کو کہا ہے کہ وہ تمہاری شادی اس لڑکی کے ساتھ جلدی کروا دیں ورنہ لڑکی کا باپ کسی اور بوڑھے سے رکم پکڑ کر لڑکی کو اس کے حوالے کر دے گا لیکن وہ مانے گا نہیں حمید نے کہا میں نے تمہاری بہن کو کہہ دیا ہے کہ یہ شخص نہ مانے تو مجھ کو بتانا میں نے کہا اس کو ایک منٹ میں سیدھا کر لوں گا دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح نہیں مانتا اور تم حمید یہ نہ سوچنا کہ میں تمہارا ہمدرد کیوں بن گیا ہوں میں تھانے دار ہوں یہ بھی میرا فرض ہے کہ کسی کی زندگی تباہ ہونے کی صورت بن رہی ہے تو ایسی صورت کو روکوں تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو ویسے بھی میرے دل میں انسانی ہمدردی موجود ہے یہ نوجوان میری باتوں میں آ گیا اور مجھ کو اپنا سچا ہمدرد سمجھ بیٹھا باتیں کرتے کرتے میں اس کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہو گیا جیسے میں اس کا ہم عمر تھا وہ میرے ساتھ بے تکلفی کی باتیں کرنے لگا اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھ کو اس کی محبت کا پتہ کس طرح لگا ہے میں نے ہستے ہوئے کہا کہ مجھ سے یہ بھی پوچھ لو تو کہ اس لڑکی کی شادی کے بعد وہ کس طرح اور کہاں اس کو ملتا رہا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا ہے میں نے اس کو ہوا دینی شروع کر دی اور کہا کہ میں اس کے اخلاق کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ تنہائی میں لڑکی سے ملتا رہا ہے لیکن اس نے محبت کو داغ دار نہیں ہونے دیا میری اس تعریف سے وہ بالکل ہی موم ہو گیا اور میں اس کو اپنے سانچے میں ڈھالنے لگا وہ مجھ کو اپنا بے تکلف دوست سمجھ بیٹھا اور ایسے اتمنان اور آرام سے بیٹھ گیا جیسے میں اس کو کہوں گا کہ اب چلے جاؤ تو بھی وہ نہیں جائے گا وہ ایفے پاس تھا جو اس زمانے میں خاصی زیادہ تعلیم سمجھی جاتی تھی وہ کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھا میں اس کو فلموں کی طرف لانا چاہتا تھا اور میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ اس نے وہ فلم دیکھی ہے یا نہیں جس کا حوالہ میرے دوست چوہدری اختر نے دیا تھا تمہیں اچھی نوکری مل سکتی ہے میں دلا دوں گا میں نے اس کو جھوٹی تسلی دیتے ہوئے کہا انگریزی زبان پر عبور حاصل کر لو جس کا طریقہ یہ ہے کہ انگریزی اخبار پڑھا کرو اور شہر جا کر کبھی کبھی انگریزی فلم دیکھ لیا کرو فلموں کے مقال میں سمجھنے کی کوشش کرو اس طرح تمہاری انگریزی اتنی اچھی ہو جائے گی کہ جس انگریزی افسر کے سامنے جاؤ گے وہ تم کو بڑی اچھی نوکری دے دے گا کبھی انگریزی فلم دیکھی ہے ہاں صاحب اس نے جواب دیا اردو کی فلم میں تو دیکھتا ہی رہتا ہوں لیکن کبھی کبھی انگریزی فلم بھی دیکھ لیا کرتا ہوں ہاں یاد آیا میں نے کہا پندرہ بیس روز پہلے میں ایک انگریزی فلم دیکھنے گیا تھا اور تم کو وہاں دیکھا تھا میں نے اس فلم کا نام لیا اور یہ ایک تیر تھا جو میں نے ہوا میں چلایا تم نے وہ فلم دیکھی تھی بہت اچھی فلم تھی تم کو بھی پسند آئی ہوگی میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں بھی کوئی اور ہی تاثر آ گیا یہ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف تجربے کار افسر ہی محسوس کر سکتے ہیں اس نے اچانک بیدار ہو کر کہا ہاں جی میں نے وہ فلم دیکھی تھی میں نے اس کی زبان سے یہی سننا تھا اور اس کے چہرے پر اس فلم کے نام سے جو تبدیلی آئی تھی وہ میرے واسطے ایک شہادت اور ایک ثبوت تھا لیکن مجھ کو ٹھوس شہادت اور ثبوت کی ضرورت تھی کوٹ میں جج یہ تسلیم نہیں کیا کرتے کہ فلان وقت ملزم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا میں نے اب اس خوبرو نوجوان کے اندر سے یہ راز اس کی زبان پر لانا تھا میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ابھی جکڑ لوں تو ٹھیک ہے اگر اس کو چھٹی دے دی تو معاملہ گڑ بڑھ ہو سکتا ہے موسیقی